السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤس دوستو قصص الانبیاء سیریز کے پارٹ فور میں آپ سب کا خوش آمدید دوستو یہ وہ سیریز ہے جس میں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں تمام کیسے سناتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت سلیمان اسلام کے بارے میں بتاؤں گا دوستو حضرت سلیمان اسلام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد انان کی ایک امت سنبال کر بنی اسرائیل کے باشا بنی آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور باشا تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے باشا بنایا تھے دوستو چریند پریند جنات وغیرہ سب آپ کے تعبیر فرمان تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اسلام کو جتنا وسیع و ریز ملکتا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا اس کے باوجود حضرت سلیمان اسلام میں ذرہ بھی تکبر نہ تھا وہ اپنے خراجات کے لئے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اس سے فروغ کر کے گزارہ کیا کرتے تھے کھانے کے لئے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کا راٹہ بناتے اور اس کی روٹی بکا کر کھاتے تھے آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر قریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ فتار کرتے تھے دوستو ایک دن حضرت سلیمان اسلام کو لوگوں کی دعوت کرنے کا خیال آیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تمام مخلوقاتِ الہائی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں تم تو میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے حضرت سلیمان اسلام نے دوبارہ عرض کی اے پروردگار جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے اس میں سے میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ان کے اسرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کر کے انہیں اجازت دے دی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے حضرت سلیمان اسلام نے ایک بہت وسیع اور عرض جنگل میں مخلوق خدا کی دعوت کا احتمان کیا انہوں نے جنات کو جنگل صاف کرنے اور وہاں شفاف دریان بچھانے کا حکم دیا آپ نے جنات کو حکم دیا کہ جنگل صاف کریں اور یہاں صاف اور شفاف دریان بچھائیں اور مشرق سے مقریب تک کی تمام اشیعہ خوردنائیں لا کر جمع کریں اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ نہایت وسیع سات لاکھ دیگوں کا احتمام کریں اور ان میں کھانا پکایا جائے جب کھانا پک کر دعوت کے لیے تیار ہو گیا تو ایک مچھلی نے آ کر حضرت سلیمان اسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا حضرت مجھے بھی آج حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی دعوت کھاؤں اس لئے مجھے کھانا کھلائیے حضرت سلیمان اسلام نے فرمایا یہ سب کھانا اسی دعوت کے لیے ہے اگر تو صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پر اور جو کچھ تیار ہے اس سے کھانا شروع کر دے تو دوستو آپ کی اجازت ملتے ہی مچھلی نے کھانا شروع کر دیا اور جتنا بھی کھانا تیار تھا تمام کا تمام کھا گئی اور پھر بولی یا حضرت میرا بھی پیٹ نہیں بھرا حضرت سلیمان اسلام نے فرمایا اے مچھلی تو تمام مخلوقات کا کھانا اکیلی کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا پھر مچھلی نے فرمایا کہ یہ تو میرا صرف ایک ہی نوالا تھا مچھلی نے کہا کہ میں تو روزانہ ایسے تین نوالے کھاتی ہوں پھر مچھلی نے شکوا کیا کہ حضرت اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سمان نہیں تھا تو آپ نے تمام مخلوقات خدا کی دعوت کرنے کا اعلان کیوں کیا یہ سن کر حضرت سلیمان اسلام نے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ تمام مخلوقات کی دعوت کرنے کی ان کی عرض و محس خواب تھی کیونکہ تمام مخلوقات کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے دوستو آج کا قصہ یہی تک تھا مگر حضرت سلیمان اسلام کا قصہ ابھی ختم نہیں ہوا اگلی آنے والے ویڈیوز میں میں آپ کو حضرت سلیمان اسلام کے بارے میں اور کسے بھی سناؤں گا تو میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں نئے فیکر کے ساتھ اور نئے ٹوپی کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ